ہلو میرے پیارے دوستو آج میں آپ سبی کے ساتھ میں بلکل مسالے دار پنجابی کڑی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور اس ریسپی کی خاصت یہ ہے کہ ایک باری یہ کڑی آپ نے کھا لینا تو اس کا سوادہ بھولے نہیں بھولا پائیں گے تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کڑی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک بڑا باول لی لیجے اب یہاں پر میں ڈال دی ہوں ون اینڈا ہاف کپ دہی نہیں تھوڑا کھٹا لینا ہے آپ کو دی ہی لیا ہے تو اس میں آپ آدھا کپ بیسن ڈال دیجئے اگر آپ دہی استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ پر آپ ون اینڈا ہاف گلاس آپ چھاچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں آپ ڈال دیجئے ایک چمچ ہلدی پاودر اور سوادہ نسار نمک نمک ڈال دے کے بعد یہ ساری چیزیں اچھی طریقے سے مکس کر دیجئے اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے پانی اس میں آپ کو ڈالنا ہے دھیڑ سارا پانی تو یہاں پر میں سیون ففٹی ایمل سے لے کر ایک لیٹر پانی تک یوز کرنے والی ہوں تو یہاں پر میں تین گلاس پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کر دیں دھیان رکھیں یہ جو آپ نے بیٹر ریڈی کیا ہے اس میں گٹلیا نہیں ہونی چاہیے اب ہم کڑی کو چھوک لیتے ہیں کڑی کو چھوکنے کے لیے یہاں پر میں نے کچھ چیزیں لے کے رکھی ہوئی ہیں ایک بڑی سائز کی پیاس کو میں نے بلکل باریک کٹ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کی تماتر کو بھی میں نے بلکل باریک کٹ کر کے لیا ہوا ہے ایک ہری میرچ کٹ کر لیا ہے ایک انچ ادھک کے ٹکڑے کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور چھے سے ساتھ لہسن کی کلی کو بھی میں نے گریٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر ہری میرچ ادھرک اور لہسن کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے یہاں پر کچھ کڑی پتے لے لیے ہیں جسے آپ میٹھی نیم کے نام سے بھی جانتے ہیں اب کڑی کو ہم چھوک لیتے ہیں اس کے لئے ایک کڑھائی لے لیجیے اس میں میں ڈال دیتی ہوں ایک چمچ تیل تیل جب ہلکا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ میتھی دانے آپ اسی سٹیج میں آدھی چھوٹی چمچ ہینگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں ڈال دیجیے کڑی پتے جب کڑی پتے ہلکے چٹکنے لگے تو اس میں ہم ڈال دیں گے باریک کٹ کی ہوئی پیاس اس سٹیج میں ہم یہاں پر ادھرک اور لیسن کا استعمال نہیں کریں گے پیاس جب ہلکی گولڈن ڈاؤن ہو جائے تو اس میں میں ڈال دوں گی سوکھے مسالے ایک چمچ دھنیا پاودر اور تھوڑی سی لال مچ کیونکہ ہم یہاں پر ہری مچ کا بھی استعمال کر رہے ہیں ہلڈی ہم آلڈی کڑی بنانے کے لیے جو ہم نے بیٹر ریڈی کیا تھا اس میں ڈال چکی ہے اب مسالوں کو پیاس کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر دیجئے اور اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں باریک کٹ کیا ہوا ٹماتر کڑی میں جو آپ ٹماتر یوز کر رہے ہیں وہ دھیان رکھیں اچھے باریک کٹ کیے ہوئے ہو بڑے بڑے ٹماتر کے پیسز کڑی میں اچھے نہیں لگتے ہیں جب ٹماتر گل جائے تو اس میں ہم فائنلی ڈال دیں گے ہری مچ لہسن اور ادرک اس سٹیج میں لہسن اور ادرک ڈالنے سے یہ زیادہ نہیں پکتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کا جو فلیور ہے وہ اچھی طریقے سے آتا ہے کڑی میں لہسن ادرک ڈالنے کے بعد اسے مکس کر لیں اور تھوڑا بھون لیں اور فائنلی اس میں ہم ڈال دیں گے کڑی کا بیٹر جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہے کڑی کا بیٹر ڈالتے ٹائم دھیان رکھیں جو گیس کی فلیم ہے وہ بلکل ہائی ہونی چاہیے اور کڑی کا بیٹر ڈالنے کے بعد اسے آپ کو کنٹینیویس لی ہائی فلیم پر مکس کرنا ہے کئی لوگوں کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ ہم جب کڑی بناتے ہیں تو دہی پھٹ جاتا ہے وہ اسی لئے پھٹتا ہے کیونکہ کڑی میں جب تک ایک اوبال نہیں آ جاتی تب تک ہمیں کڑی کو ہائی فلیم پر لگاتا چلاتے ہوئے پکانا ہے اب دیکھئے کڑی میں ایک اوبال آ چکی ہے تو اب ہم کڑی کو قریباً آدھا گھنٹے کے لیے کڑھنے کے لیے چھوڑ دیں گے کڑی جتنی دیر کڑھے گی اتنا اچھا سواد آئے گا آپ کی کڑی میں تو جب تک ہماری کڑی کڑ رہی ہے نا تب تک ہم کڑی کے لیے پکوڑے ریڈی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر مسالے دار پنجابی کڑی بنانے والے ہیں تو اوبیسلی مسالے دار پکوڑے بھی ہونے چاہیے پکوڑے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک پیاس کو اس طریقے سے لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے قریباً سو گرام پالک کو اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے ایک انچ ادرک کے ٹکڑے کو گریٹ کر لیا ہے تھوڑی سی دھنیا پٹی کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور ایک ہری میٹش کٹ کر کے لے لی ہے اب ایک باؤل لے لیجے اس میں ہم ڈال دیں گے پیاس پالک ادرک آپ چاہے تو ادرک کا پیسٹ بھی use کر سکتے ہیں ہری دھنیا پتی اور ہری میٹش اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ اجوائن ایک چتھائی چھوٹی چمچ ہینگ ایک چمچ کسوری میتھی آدھی چھوٹی چمچ بھونہ جیرہ پاوڈر ایک چھوٹی چمچ نمک نمک آپ اپنے سواد انسار بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ڈالنا ہے تو ٹوٹل یہاں پر میں نے ایک کپ بیسن کا استعمال کیا ہے اس میں آپ کو پانی زیادہ بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے جب ضرورت پڑے تو ہی ڈالنا ہے مکس کرنے کے لیے اچھی طریقے سے پریس کرتے ہوئے مکس کریں کیونکہ پالک اور پیاز بھی اپنا رس چھوڑتے ہیں یہاں پر میں پانی نہیں استعمال کر رہی ہوں پانی کی جگہ دہی کا استعمال کر رہی ہوں پکوڑی بنانے کے لیے اگر ہم دہی یوز کرتے ہیں تو ہماری پکوڑی بہت زیادہ سوفٹ بنتی ہے بس دھیان رکھیں یہاں پر جو آپ دہی یوز کر رہے ہیں وہ زیادہ کھٹا نہ ہو ورنہ پکوڑیاں کھٹی لگیں گی تو یہاں پر میں نے پانی کا استعمال نہیں کیا ہے دہی کا ہی استعمال کیا ہے اور بیٹر آپ کو اس طریقے سے بنانا ہے تاکہ آپ اس میں سے چھوٹا چھوٹا پورشن لے سکیں اور ان کی پکوڑیاں بنا سکیں بیٹر ریڈی ہے تو چلیے اب پکوڑیاں سیکھ لیتے ہیں پکوڑیاں سیکھنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک کڑھائی میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے گیس کی فلیم کو میں نے میڈیم کر کے رکھا ہوا ہے تیل گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پکوڑیاں کو بیٹر ڈال دیں گے اور انہیں سیکھ لیں گے پکوڑیاں کو سیکھنے کے لیے آپ کو گیس کی فلیم میڈیم رکھنی ہے لو فلیم پر رکھیں گے تو پکوڑیاں کڑک ہو جائیں گی اور ہائی فلیم رکھیں گے تو پکوڑیاں اچھی طریقے سے نہیں سکھ پائیں گی اس طریقے سے پلٹ پلٹ کے اگر آپ پکوڑے سیکھیں گے تو چاروں طرف سے پکوڑوں میں سیم کلر آتا ہے پکوڑے اچھی طریقے سے سیکھ چکے ہیں تو انہیں ہم کڑھائی سے نکال لیتے ہیں یہ ہمارے بہت بڑیاں پکوڑے سیکھ کر ریڈی ہوئے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ باقی بچے ہوئے بیٹر کے بھی پکوڑے سیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنے بڑیاں سیکھیں ہیں پکوڑے میں آپ کو ایک توڑ کے دکھا رہی ہوں اندر تک بہت اچھے سکی ہیں پرفیکٹ پکوڑے فور دی پرفیکٹ گڑھی ان پکوڑوں کو اگر آپ چائے کے ساتھ بھی کھائیں گے تو بھی آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اب پکوڑے تو ریڈی ہیں دیکھ لیتے ہیں کڑھی کے کیا حال ہیں اب کڑھی کو پکتے ہوئے قریباً آدھر کھنٹہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے گاڑی بھی ہو چکی ہے اور اب فائنلی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں پکوڑے سارے اور پکوڑے ڈالنے کے بعد اسے اگین ہمیں پانچ منٹ تک پکانا ہے تاکہ پکوڑوں کے اندر تک کڑھی کا رسٹ چلا جائے اور پکوڑے اچھے سوفٹ ہو جائیں یہ لیجئے فائنلی ہماری کڑھی بن کر بلکل ریڈی ہے اب باری ہے اس میں تڑکہ لگانے کی تڑکہ لگانے کیلئے آپ ایک تڑکہ پین لے لیجئے اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ تیل جب تیل گرم ہو جائے گا اس میں آپ ڈال دیجئے آدھی چھوٹی چمچ رائی رائی جب ہلکی سے چٹکنے لگے تو اس میں آپ ڈال دیجئے ایک چتھائی چھوٹی چمچ ہین تھوڑی سی میٹھی نیم اور فائنلی اس میں آپ ڈال دیجئے ایک چھوٹی چمچ کشمیری لال میچ پاودر جیسے ہی آپ اس میں مرچ ڈالیں ویسے ہی ترنت آپ اس میں ڈال دیجئے دو سے تین کھڑی سابوت لال میچ تھوڑا سا اسے مکس کریں اور ترنت اسے آپ کھڑی میں ڈال دیں اگر آپ مرچ کو زیادہ دیر تیل میں ایسے ہی رہنے دیں گے تو مرچ بہت جلدی جل جاتی ہے تڑکے کو کھڑی میں ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیجئے اور یہ آپ کی تڑکے والی مسالے دار پنجابی کھڑی بن کے بلکل ریڈی ہے ایک بار ہی اپنے گھروں میں یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس کے پکوڑے بھی بہت زیادہ سوفٹ ہیں دکھاؤں آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک پکوڑا میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں بہت ہی سوفٹی یہ کٹ ہو رہا ہے اندر تک کھڑی کا رسپ چلا گیا ہے تو فرنڈز آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھے ضرور بتائیے گا امیدیں پسند آئی ہوگی اپنے فرنڈز اور فاملی کی ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی بند ہو لیے گا چل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل بٹن ضرور دبائیے گا تب ہی تو آپ کو ترنت ہی پتا چلے گا جب بھی میں نئی ریسپی ڈالوں گی پل دن تک کے گھر گود بائی